بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ کاؤر یاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیکچر نمبر تھرٹین میں میں نے آپ کو ایکسٹریکٹر مشین کے بارے میں بتایا تھا اس مشین سے ہم نے دو چیزیں حاصل کی تھی ایک مسئلہ حاصل کیا تھا دوسرا ایکسٹریکشن میٹیریل یعنی کے مارک جس میں 25 سے 35 پرسنٹ ہیکزین موجود تھی اس لیے آپ اس کو میل نہیں کہیں گے مارک کہیں گے تو پریویس لیکچر میں نے میں آپ کو مسئلے کی ڈسٹلیشن بتا چکا ہوں کس طرح کس پروسس کے تھوہ ہم مسئلے کو ڈسٹل کر کے آئل اور ہیکزین کو جدہ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مارک تھا ہمارا یعنی کہ ایکسٹریکشن مٹیریل جس میں 25 سے 35 پرسنٹ ہیکزین رہ گئی تھی اس کو ہم نے کس طرح ریموو کرنا میل میں سے تو اس کے لیے ہم ڈسٹلیشن پروسس استعمال نہیں کریں گے اس کے لیے ہم کریں گے ڈسٹلیشن پروسسس ڈسٹلیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی صورت چیز سے ڈسٹلیشن کو نکالنے کے عمل کو ڈسٹلیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ہیکزین کو شاور کیا تھا کےکیوں پر اس میں سے ہم نے آئل لے لیا تھا باقی جو 25 سے 35 پرسنٹ ہیکزین بچ گئی ہے میل آپ کے مارک کے اندر یعنی کے ایکسٹریکشن مٹیریل کے اندر اس کو آپ نے جو دوبارہ ریسائیکل کروانا ہے پلانٹ کے اندر اس کو نکال لینا تو اس عمل کو کہتے ہیں ڈیسولونٹ آئیزیشن مطلب ایک دفعہ آپ نے سولونٹ ڈالا دوبارہ اس کو نکال لیا اس میں سے ایکسٹریکشن مٹیریل سے اس عمل کو کہتے ہیں ڈیسولونٹ آئیزیشن تو پھر میل کی نیٹریشنز ویلیو کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں ٹوست یعنی کہ اس میل کو پکاتے ہیں تو اس عمل کے لیے اس عمل پورے عمل کے لیے ایک مشین استعمال ہوتی مطلب ایک مشین استعمال کرتے ہیں تو آج کس لیکچر میں ہم ڈیسولونٹ آئیزیشن ڈیسولونٹ آئیزنگ اینڈ توسٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح ہم نے ڈیسولونٹ آئیزنگ کرنی اور ٹوستنگ کس طرح کرنی ہے میل کی تو میرے ساتھ جوڑی رہی ہے ناظرین اگر ہم ڈیٹی کے میکنکل سٹکچر کی بات کریں تو ڈیٹی ڈیٹی گول ٹائپ کا اور ورٹیکل سٹکچر ہوتا ہے یہ فور ٹو ایٹ کمپارٹمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ کمپارٹمنٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو سالن پلانٹ ہے وہ کتنی پروڈکشن کا ہے کتنی کپیسٹی کا ہے جس طرح کپیسٹی ہوگی سالن پلانٹ کے اسی طرح اسی حساب سے اسی حساب سے ڈیٹی ڈیٹی کو آپ انسٹرال کر دیں گے پلانٹ کے اندر تو عمومن جو زیادہ تر مارکیٹ میں ہے وہ 5-7 کمپارٹمنٹ کے جو ڈیٹی ہیں وہ لگا جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 5 کمپارٹمنٹ کا ڈیٹی بنایا ہے تھا کہ آپ کو سمجھا سکو ڈیٹی کا ہر کمپارٹمنٹ کا جو بوٹم ہوتا ہے سٹیم سٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ڈیٹی کے اندر سٹیم ترہا سے دی جاتی ہے جیکٹ کے اندر بند سٹیم اپن سٹیم اور سپارچ کی مدد سے تو اس کے بعد اس میں اس کا جو کمپارٹمنٹ کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں لیور کی مدد سے مطلب سٹی ٹائم کو اور اس کے بعد ہر کمپارٹمنٹ میں ایک آر اس کے آرمز لگے ہوتے ہیں اور ہر آرمز کونیکٹ ہوتا ہے مین شاپٹ سے اور مین شاپٹ ہوتی ہے گئر کے ساتھ جو ڈیوی جو اس کو آرمز کو گھوماتی ہے تو یہ اس کا سادہ سا سٹرکچر ہے باقی میں اس کے ہو لگے ہوتے ہیں ہر کمپارٹمنٹ کا اپنا اپنا گیٹ ہوتا ہے تاکہ اس میں سفائی بغیرہ کلیننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا میکینکل کام کے لیے اس کو کھول کر تو یہ اس کا سٹرکچر ہے تو اب اس کے چلتے ہیں اس کے آپریشنل سسٹم کی طرح ناظرین اگر ڈیٹی کا آپریشنل سسٹم کی بات کریں تو اس کو میں نے دو ہیسو میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلہ ہے ڈیسولومنٹ آزنگ دوسرے سب سے پہلہ ہم ڈیسولومنٹ آزنگ کو ڈیسکس کریں گے جب ایک سٹرکٹر مشین سے ایک سٹرکشن میٹریل یعنی کے مارک نکلے گا فائف نمبر 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 سے چین کنویر سے وہ انٹر ہوگا ڈیٹی کے فسٹ کمپارٹمنٹ میں تو فسٹ کمپارٹمنٹ میں ہم تقریبا سیونٹی سے سیونٹی فائف سینٹی گریٹ ٹمپریچر دیں گے بوٹم بند جیکٹ کے اندر بوٹم بوٹم پی ٹمپریچر دیں گے جیسے میلے یہ مارک یعنی کے سٹرکشن میٹریل انٹر ہوگا یہ جو آرمز ہیں جو مین شاپٹ سے جوڑے ہیں شاپٹ گیر کی مارک سے گھوم رہی ہے اس کو جو پھیلا دیں گے یہ آرمز جو ہیں اس کو اس طرح ڈیٹی کے اندر پھیلا دیں گے جیسے پھیلائیں گے بوٹم کا ٹمپریچر سیونٹی سیونٹی گریٹ ہے تو ہیکزین کا بولنگ پوائنٹ سیونٹی گریٹ ہوتا ہے تو یہاں سے وہ پریٹ ہو جائے گی ہیکزین تو اس کے بعد ہم اس کا ایک لیول رکھیں گے ہر کمپارٹمنٹ کا جو پورا ہوگا تو جو لیور ہے اس کو نیچے کی طرف دوسرے کمپارٹمنٹ ہوگا اس میں یہ ڈاپ کر دیں گے تو اب یہ میل جو ہے دوسرے کمپارٹمنٹ میں آگیا ہے جیسے جو دوسرے پہ آگئے اس میں بھی وہی آرمز لگے میں اس کو پھیلا دیں گے پھیلا کے اس کے بعد اس میں سے اس کا جو ٹمپریچر ہم نے رکھنا ہے جو دوسرے کمپارٹمنٹ کا وہ ایٹی فائی سے نائنٹی سینٹی گریٹ رکھنا ہے کیونکہ اب اس کے اندر بہت 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 کم تعداد میں رہ گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کا ٹمپریچر زیادہ رکھیں گے تاکہ وہ مالکیولز ہیں یا ایٹم سے وہ ایکسلریٹ کر جائیں ہیٹ کی وجہ سے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے تو اسی طرح یہ پیس کا بھی لیول پورا ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو لیور ہیں یہ اس کو نیچے کی طرف ڈاپ کر دیں گے لیکن یہاں آپ نے دوسرے کمپارٹمنٹ میں ایک بات کا خیار رکھنا ہے جیسے آپ کو میں مال آئے گا تو یہ تقریباً پورٹر بن چکا ہوگا خوشک پورٹر کیونکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پورٹر بن چکا ہو یہ اڑنے لگ جائے پورٹر اڑنے کی وجہ سے یہ پورٹر چلا جائے گا آپ کے آگے کننس ہوگی طرف تو آپ پورٹر کو رکھنے کے لیے آپ اپن سٹیم لگائیں گے اپن سٹیم کا آپ تھرڈ کمپارٹر میں ایک لائن لگائیں گے پائپ کی مدد سے اور دوسرا اس کی نوزل لگا کر اور جالی لگا کر دوسرے کمپارٹمنٹ میں آپ پریشر سے سٹیم دیں گے جب اندر بھاپ جائے گی تو وہ اس میں نمی پیدا کر دیں گی جو ہمارا میل ہوگا اس کے اندر نمی پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے ماہو جو اس کا جو خاکا وغیرہ ہوتا ہے یا پورڈر وغیرہ وہ بیٹھ جائے گا وہ ہمارے آگے کننسروں کو خراب نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ آ جائے گا تھرڈ پورشن میں جب تھرڈ پورشن میں آئے گا تو یہاں پہ جو آپ نے ہیٹ دینے وہ نائنٹی سے نائنٹی فائف سنٹی کریٹ مزید اس کے ہیٹ کو بڑھا دینا ہے تو یہاں پہ بعض کا سپارچ بھی تھرڈ پورشن میں لگائی آتی ہے سپارچ وہ یوریا وغیرہ جیسا اگر سوئے بین چلا رہے ہیں تو اس کا انزائم کو دی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لگا جاتا ہے یا پھر اس کو ماسچر کو بھی کنٹرول کرنے تھوڑا بڑھانے کے لیے بھی لگائی آتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کا سیڈ کونسا چلا ہے اس کے مطابق آپ سپارچ کو لگاتے ہیں یا بازکار نہیں بھی لگاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایکزین کے اگر کوئی مالکول جی ایٹمز ہیں تو وہ یہاں سے باہر نکل جائیں گے تو جب یہ آن کا لیول پورا ہو جائے گا تھرڈ کا پھر یہ فورت میں اس کو ڈراب کر دے گا فورت میں بھی تقریبا وہی نائنٹی نائنٹی فائف سنٹی گریٹ ٹمپریچر آپ رکھیں گے اور اس کا لیول ہر کمپارٹمنٹ کا لیول مختلف ہوتا ہے مختلف حساب سے اس کا رکھا جاتا ہے ہر کمپارٹمنٹ کا لیول ایک جیسا نہیں رکھا کسی کا کام یا کسی کا زیادہ رکھا جاتا ہے وہ فور میں نے مرضی کے مطابق یا سیڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے بعد جب یہاں پہ آئے گا تو یہاں سے شافٹ کا بند ہو جو کی بلکل نہ یہاں پہ بوش سسٹم لگا ہوگا یہاں سے سوراک نہیں جیسے یہاں پہ ڈرم لگے میں ہیں وہ یہاں سے سوراک ہیکزین آرام سے یہاں سے نکلے گی اور یہاں اس لائن سے باہر نکل جائے گی لیکن یہاں پہ اب یہ بند ہو چکا کیونکہ ہم نے تقریبہ 99% 99.99% ہم نے ہیکزین کو ریمو کر دیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کر دیا ہے لیکن یہاں پہ کچھ اگر ایٹمز موجود ہیں تو وہ یہاں سے ایک وینٹ لائن لگی ہوگی تو یہاں سے وہ ایٹمز ہیڈروجن اور کارمن کا اگر ایٹم ہے تو وہ یہاں سے اس لائن کی ذریعہ ہیں اور یہ یہاں سے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس لائن سے جا ملیں گے یہ جو وینٹ لائن ہوتی ہے یہ تقریبہ ہر کمپارٹمنٹ میں لگی ہوتی ہے وہاں اس کا جو مو ہوتا ہے ہر کمپارٹمنٹ کے اندر کھلتا ہے تو یہاں سے بھی ہیکزین کے وقت کچھ مالیکیولز ہیں یہاں سے چلے آتے ہیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی اس کو ہر دو تین سے کلیکٹ کر لینا ہے تو بلا کر یہ لاسٹ میں آجے گا لاسٹ میں تقریبہ ہون آپ نے اس کا نائنٹی فائیو سے ہون ہنڈر ٹین سینٹی گریٹ تک آپ نے ٹمپریچر اس کو آؤٹ کر دینا ہے میل کو تو یہ اس کا تھا ہیکزین کا ڈیسولمٹائزیشن کا پروسس اب یہاں سے ہم نے ساری ہیکزین کو اکٹھا کر لیا تو وہ چلی جائے گیا آگے دسٹ کیچر میں اب یہاں پہ دسٹ کیچر لگیں گے تاک کہ اگر یہاں سے کوئی پورٹر آیا بھی ہے تو ہم یہاں سے نیکل ہوت وارٹر گرم پانی ٹینک سے نا اس کے اوپر شاور کر دیں گے پانی کی تو پانی کو جو پورٹر ہے اس کو لے کر یہ دوبارہ ہوت وارٹر کی طرف آ جائے گا اور ہیکزین ہماری آگے چلے جائے گی کونو مائزر میں کونو مائزر میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو اس کو مشکلے کو گرم کرنے کے لیے یہاں سے جو اس کے جو ویپرزوں گی اس کا ٹمپریچر سکتی 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 ہے تو یہاں سے یہ کونو مائزر میں کونو مائزر سے نکلیں آگے کننسر کی طرف چلے جائیں گے اٹھنڈے ہو کے دوبارہ دوبارہ پلانٹ کا ایکسٹرکٹر کا حصہ بن جائیں گے ایک سٹرکٹر کا حصہ بن جائیں گے دوبارہ اس کی شابرنگ کر دیں گے تو اس کو جو مزید اس کی جو ہم کنیٹسر کے بارے میں پڑے میں پڑیں گے تو یہ تھا اس کا ڈیسولیمٹائز سسٹم تو اب ہم چلتے ہیں توسٹنگ سسٹم کی طرف ناظرین میل کی نیوٹریشنز ویلیو کو بہتر بنانے کے لئے ہم اس کو ٹوسٹنگ کرتے ہیں ٹوسٹ کرنا میل کو بہت ضروری ہے یعنی کہ پکانا بہت ضرور ہے جس طرح ہم گندم کو ایسے نہیں کھا سکتے سب سے پہلے اس کو ہم پیسواتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی روٹی بناتے ہیں روٹی کو اگر ہم کچھا رکھ دیں تو تب بھی ہمارے سٹرمک میں مسئل ہوگا ہم اس کو جلا دیں نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اگر ہم اس کو کھا بھی لیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں نقصان ہوگا اسی طرح یہ جو میلز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو بھی ہم کھانا کہتے ہیں میل کا مطلب تک کھانا یہ کھانا ہوتا ہے زندہ جانا زندہ چیزوں کے لئے مثال کے طور پر جو انیمیلز ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم نے یہ پکا کر دینا ہے اور اس طرح دینا ہے کہ تاکہ اس کی جو بوڈی کا وہ حصہ بن جائے مطلب جو پروٹین ہے اس کے اندر اس کی بوڈی کا صحیح سے حصہ بن جائے تو جب آپ نے ڈیٹی کے اندر اس کے جو تمٹریچر سے اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ نے اس کے اندر جو اوپن ہے یا سپارٹ سسٹم ہے اس کو آپ نے بہترین طریقے سے لگانا ہے اگر آپ کا سپارٹ سسٹم کہیں زیادہ لگ جائے کسی میل کو تو وہ دو کلر میں چھو جائے تظیر حandel ہو جائے گا آپ کو مح L какие جائے چاہے گا آپ نے也 ڈیسٹم آپ کو بہتر ہولا چاہئے دوسرا اس کی پریشر بہتر ہونا چاہیے تو تاکہ آپ کا جو تنپریچر یارت سیو ٹی مجھو آپ ریکس کریں خلے سے مل اتی ٹی سے کام ہوگا ایٹی سیمٹیات کا تنپریچر ہو جائے گا تو آپ کا نہیں مل او ہے ٹم پرنٹ عنیش کر�ا ت ними بے نا nifeel patents کا بنائی ene کرتا آپ کا میل کون سا اس کا مطابق آپ ٹیمٹرینچر رکھیں گے 110 سے آپ نے اوپر نہیں جانا ٹیمٹرینچر کو لے کر نہیں جانا آپ نے اگر ایسے 110 سے اوپر جائیں گے اس کی سولو بیلٹی میں مسئلہ ہوگا سولو بیلٹی کیا ہوتی سولو بیلٹی ہوتی کہ آپ جو پروٹین دے رہے ہیں مطلب 45% پروٹین آپ کسی انیمل کو دے رہے ہیں کیا وہ 45% پروٹین اس کے جسم کا حصہ بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی مطلب اس کی جو ڈیجیسٹی بیلٹی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ سولو بل ہے پروٹین مطلب آپ نے یہ جو سٹینڈر ہے وہ 75 سے 82% سولو بیلٹی کے او ایچ ہونی چاہیے سولو بیلٹی تو آپ نے اس سولو بیلٹی کا خیال رکھنا ہے اگر آپ 110 سے اوپر جائیں گے تو یہ سولو بیلٹی اس کی کم ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ اس کو کچھا رکھیں گے تو یہ سولو بیلٹی اس کی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو وہ بھی نقصان ہے اور یہ جب اس کی کم ہوگی جلنا شروع ہو جائے گا تو بھی نقصان ہے تو آپ کو پتہ ہوں جو پروٹین ہوتی ہے یہ بلک بلڈنگ بناتے ہیں مطلب سمجھ لیں یوں دیوار ہے یہ دیوار ہے ہمائنو اسٹس ملکہ بناتے ہیں یہ آپس میں ایک ہمائنو اسٹس دوسرے ہمائنو اسٹس سے پریمری بانڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک مالیکیول بنا لیں گے پروٹین کا اب وہ یہ دوسرے ہمائنو اسٹس ہے یہ بھی اسی طرح ایک مالیکیول بنایں گے پروٹین کا تو یہ آپس میں سکینڈری بانڈ سے کنیکٹ ہوں گے جیسے آپ سیمٹی فائب سے نیچے جائیں گے سیمٹی فائب تک جائیں گے یا اسے تھوڑا سو پر جائیں گے تو یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا اگر یہ بانڈ ٹوٹے کا ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے پاس ہمائنو اسٹس دوسرے ہیں دوبارہ یہ پروٹین بنا کے مالیکیول بنا لیں گے لیکن آپ اس سے زیادہ سکسٹی سے سیمٹی سے بھی نیچے آ جاتے ہیں سکسٹی بھی کراس کر جاتے ہیں تو یہ آپ کے جو آپ کے جو پریمری باؤنڈ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے جب یہ ٹوٹیں گے سمجھ لیں آپ کی دیوار گر چکی دیوار گرنے 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 کے علاوہ یہ جو آپ کی جو انٹیں ہیں سمجھ لیں کہ انٹیں ہیں ہمائنو اسٹس یہ بلکل چورا چورا ہو گئے پاورڈر ہو جائیں گے پھر ہمارے کسی کام کے لیے یہ پروٹین نہیں بنا سکتے کسی کام کے نہیں ہے تو اس لیے جو آپ نے میل کی سولویلٹی سیمٹی پرسینٹ رکھنی ہے تو یہ تھا اس کا ٹوستنگ سسٹم سو یہ بین کے حوالے سے جو آپ سپارٹ سسٹم لگاتے ہیں اور جو باقی کانولا سنفلاور ہوتا ہے اس کو اگر لگانی ہو تو بہت ممولی تو اپن بھی بہت کم لگتی ہے اس کے بعد اس کے جو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کمپارٹمنٹ کا لیور اٹھا لیا جاتا ہے وہ ڈریکٹی اس کو جو آرمز ہوتے ہیں اس کو آرمز ایک جھاڑو کا بھی کام کرتے ہیں جھاڑو کتنا اس کو سویپ کر کے نا دوسرے کمپارٹمنٹ میں بس اس کو گھماتے رہتے ہیں وہیں پہ کسی کا تیمپریچر نہیں بھی اس کو سٹیم لگائی جاتی تو وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کا جو میل ہے وہ کون سا ہے تو اس کے مطابق جو فورمن اپریٹر اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے اس پہ ڈیٹی کے پورے سسٹم کو ہم نے ٹی ٹی ایم سے کنٹرول کیا ٹی فور ٹمپریچر اور ٹی فور ٹائم اور ایم فور ماسٹر ٹمپریچر ہم نے سٹیم کی مجھ سے کنٹرول کیا ٹائم ہم نے جو لیور سے اس کی مجھ سے کنٹرول کیا اور ماسٹر ہم نے اوپن سٹیم اور جو سپارچ سسٹم لگایا تھا سپارچ کا میں آپ کو بتا دوں سمجھے تھرڈ کمپارٹمنٹ ہے یہاں ہم سپارچ لگاتے ہیں اوپن سٹیم بھی لگاتے ہیں جب میل یہاں سے سویبین میل نکلے گا اینڈ میں تو اس کا ماسٹر جو گا وہ چودہ سے پندرہ پرسنٹ آگا پورٹین سے پیفٹین پرسنٹ اس کا ماسٹر چلا جائے گا لیکن جو اس کا ایڈیل ماسٹر ہوتا ہے سویبین میل کا وہ اپنے دس سے بارہ پرسنٹ مارکیٹ کو دینا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے آگے ڈرائر سسٹم لگا دیں گے اس کا ماسٹر کو کم کریں گے دو سی تین پرسنٹ کیونکہ اس کا ماسٹر جو ڈی ٹی کے اندر بڑھ چکا تھا وہ ہم نے کم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کینولا اور باکی سن فلاور ہوتا ہے اس کو آپ سپارچ یا اوپن سٹیم بہت کم لگائی جاتی سپارچ جو لگائی نہیں جاتی کیونکہ جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اوپن سٹیم لگائی جاتی تاکہ بہت کم ہوتا ہے جب ڈی ٹی سے نکلتا ہے تو آپ نے اس کو اوپن پانی لگانا ہوتا ہے بارن کے اندر تاکہ آپ کی جو ریکاوری مل کی پوری ہو جائے اس کا جو ایڈیل موسٹر ہوتا ہے سن فلاور کینولا کا ان کو تقریبا مارکٹ میں سکس ٹو ایٹ پرسنٹ تک ان کا موسٹر ہوتا ہے سکس ٹو ایٹ پرسنٹ تک آپ مارکٹ سے خریدیں گے اس کے درمیانی موسٹر ہوگا تو اس کے کے بعد جوering یا اوپنسٹر نہیں اسپارج ہو جب باقی نہیں ہو تا اسرمی خوبصورو نیچے یہاں پہ آجاں ہیں ہر سکو ڈرین کر لیں رہنہی پانی وہ میں بن جائے گے تو یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے دار کمائی ای کامائے کے بو متجھ کہو سٹیم ہوتی ہے ج تہا مہد سے ہر سکر بررس فریض conoc munitions پار بہر سوال کر Language تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر میں مجھے کرتا ہوں کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ملاقات ہوگی ہیکزین کی ریکوری کے حوالے سے تو تب تک کے لئے اپنے چینل کا بھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ